موسیقی پنٹ بحلال پر ایسے ایسے نگر محالی فرینڈز فور ایور بیل پر سوسیٹی بلو دوجہ فری میڈیکل کیمپ خرد بکھے لگایا گیا جس دے چیف گیسٹ منجیس سنگھ سونو سن ہونا بولو فرینڈز فور ایور بیل پر سوسیٹی دا تنواد کر دیا کہا کہ اے جھے کیمپ رہی گریب لوگ کا نی سیوہ ہے سوسیٹی کر رہی ہے جو کہ ایک شلا گئے وہ کم ہے کہ اے لوگ کا نی سیوہ کر رہی ہے جو اپنے خرچے دے اوپر اپنا علاج نہیں کروا سکتے اگے سماس سے بھی جس بندر سنگھ نے گال بات کر رہے ہیں دسیا کہ پچھلے تین سالہ تو وہ کافی کیمپ لگا چکے ہیں اتے اونوالے سمیدے بچ بھی ہو بات تو بات کیمپ لگا کے گریب لوگ کا نی سیوہ کرنگے روپ نگر تو کیمریمن افشیق سو دینال حرجی سنگھ بینس اجار ٹیوی نیوز مرے نام جیس سننوے جی بلو پر بینٹ تو ہی ہے تے آج جیڑا کیمپ لہا ہے بھائی جی نے کرد دونے فرینڈز فور ایور سوسیٹی ہسینہ اندہ بہت بہت تنواد کر دی ہیں جنہ انہیں آج ساٹھے پینٹ چے بہت 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 دیا ہے میڈیگل کیمپ لہا ہے تے دوسری دیکھ ساتھ دے ہو کہ انی پیڑ ہے تھے بہت فائدہ ملنا لوگ کا نوے تھے اس کیمپ لہا ہے تے پورے پینٹ بلوں پہ جیناں بہت بہت تنواد ہاں جی میرا نام جسویندر سنگھا جی میں پریزیڈنڈ فرینڈز فور ایور ویل فیر سوسیٹی کھرڑا ہے جی تے آسی ہی آج بینڈ بہلاول پر جلہ مہاڑی دے بچے میڈیکل کیمپ لگایا ہے ساڑھی جو ساڑھی سوسیٹی ویلو لاسٹ تن سال تو جو کم کر رہی ہے میڈیکل کیمپ بلڈ کیمپ آئی کیمپ جو لگا رہی ہے وہ دہی لڑی دے بچے آج ہی میڈیکل کیمپ لگایا ہے جس دے بچے کئی تائیو دیا فیسلیٹی سے ہی دے رہے ہیں ساڑھا اتھے رولر ایریہ دے چھے کیمپ لگانا دا مقصد اہی ہے کہ باد تو باد انہاں پیشنٹس نو فائدہ ہوئے جو کوئی زیادہ گریب ہے یا اس مطلب کی شہر تو دور ہے جنہاں نو اے فیسلیٹی پروائیڈ ہونیاں اوکھیاں ہیں یا کسی کسی نہیں کارنا کر کے وہ میڈیک ہوسپیٹلز بچے جانتوں کتران دے ہیں انہاں نو اسی تھک کا رہا کے انہاں نو اے فیسلیٹی دے رہنے دی کوشی کر رہے ہیں تے انہاں نو تھوڑا اویر بھی کر رہے ہیں نال دی نال کی اونا بماریاں تو کیمیں باز سکتے ہیں ہی جو بھی فیسلیٹیز پروائیڈ ساری پیشنٹس سارا کچھ فری آف کاؤس ہے سارا خرچہ جو بھی ہی ساری سسائیٹی میں لوگ کتا جا رہے ہیں جو بھی سارا میڈیسنز لیب ٹیسٹ وغیرہ سارے ہی فری آف کاؤس کتے جا رہے ہیں تے ہی ایسی بزید کر دیا کہ لوگ اج دے پانسو تو زیادہ سی پیشنٹس سارے ہی تھے کیمپ دے بیچ اسی آریجمنٹ کریا ہے جید ہے کی چیک کتے جانگے تے فیوچر دے بیچ اسی ہور بھی کیمپ ہے لگان دے رہا ہاں گے میرا نام ڈاکٹر انکیتہ دیر ہے میں پی جائے سے ہوں ڈپارٹمنٹ آف آنس تھیل بیا سے اور یہاں پہ یہ فرینس اس ویلفیر سوسائیٹی کی طرف سے ایک ارگنیزیشن نے ایک چاریٹیبل اوپیڈی چلائی ہے جہاں پر ایک فیزیو تھرپسٹ ہے ایک پین مانیجمنٹ کے لیے انیستیسٹ ہے ایک میڈیسن ڈیپارٹمنٹ سے ہے ایک دینتل سے بھی ہے اور ایک ہومیوپیتی سے بھی ہے یہاں پر جو ہمارا میجر ایم ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اٹلیسٹ لوگوں میں تھوڑی سی میر ایم ہے وہ یہ ہے کہ پیشنٹس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ بڑے ہسپیل میں جانا ہے اور لبی لبی لینوں میں لگ کے اوپیڈی میں دکھانا تو اٹلیسٹ بیٹر کہ ہم پیشنٹس کے پاس ہی پہنچ جائیں تاکہ تھوڑا ایزیلی جو پیشنٹس وہاں تی دور تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں جیسے کی یہاں روری لیا ہے ہم پر تھوڑا مشکل ہے ہر بڑے ساکاری ہسپیل میں جانا تو وہاں پہ جا کے جتنی فسیلیٹی ہو سکے وہ پروائیڈ کر سکے ابھی ہم نے جتنے بھی ہم کر پایا ہے تھائروی ٹیسٹ شگر ٹیسٹنگ بلڈ پریشور اور بلڈ ٹیسٹنگ وہ سب ہم نے یہاں پہ فریلی پروائیڈ کروائی ہے اس کے علاوہ ساری میڈیسنز جتنی بھی ہم یہاں پہ بیسک ٹریٹمنٹ پرائیمری لیول پہ جو ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اسے ساب سے ساری بیسی میڈیسنز بھی ہم نے ساری فنڈڈ ہے سب اویلیبل ہے پارماسیسٹ بھی یہاں پر اویلیبل ہے تو بس میں تو یہی ہے کہ پیشنس آئیں اور پیشنس کو یہاں پر آ کر دکھانا اس لیے چاہیے کیونکہ جو جو مریض کی بیماری ہم یہاں پہ ٹھیک کر پائیں وہم کر پائیں اور جو جو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہاں سے بڑے ہسپتال میں ہی ٹھیک ہو پائے گی ہم ان کو اٹلیس ماں پہ ریفر کریں